بھائیہ کیا ہم سمیں کو روک سکتے ہیں؟ سمیں کو روکنے کے لئے ایک آسان سی ٹرک بتاؤں گا، طریقہ بتاؤں گا پہلے میری بات سنو اگر سمیں ایک سیکنڈ کے ہزاروے حصے کے لئے بھی رک جاتا ہے تو وہ میرے لئے نہیں رکے گا وہ اس برہماند کی ہر ویقتی، وستو، وشے، ہر چیز کے لئے رک جائے سب سٹل ہو جائے گا، ستھر ہو جائے گا اور پھر جب سمیں دوبارہ چالو ہوگا تو کسی کو سمیں کے رکنے کا اندازہ ہی نہیں ہوگا تو جب سمیں دوبارہ چالو ہوگا چاہے ایک شن بات ہو، چاہے ہزار سیکنڈ بات ہو ایک دن بات ہو، سو دن بات ہو برہماند وہیں سے شروع ہوگا جہاں پہ وہ رکا تھا عمر وہیں سے شروع ہوگی، کرم وہیں سے شروع ہوں گے ہر چیز وہیں سے شروع ہوگی اور آپ چاہتے ہو کہ سمیں رک جائے پر سب کیلئی نہ رکے اور سب طریقے سے نہ رکے کچھ چیزیں آپ ایکٹیو رکھنا چاہتے ہو کہ اس رکے سمیں میں کچھ چیزیں ایکٹیو رہیں جیسے آپ کی awareness، آپ کی چیتنا آپ کی اورجہ، آپ کی طاقت تو شاید یہ آپ کی اچھا ایک ایسا hypothesis ہے جس کا basis ہی غلط ہے کیونکہ آپ بھگوان نہیں انگنہ چیزوں میں سے صرف آپ کی چیتنا اور اورجہ کیوں رکے گی آپ کے جیون کا بہت ہی بہترین، بہت ہی سنیرہ پلے آپ چاہتے ہو جیون ہی رک جائے کچھ سمیں تھم جائے چین کی سانس لے لو، اس کا آنند لے لو پھر آگے بڑھے ہوتی ہے نا ایسی چاہ پر سمیں ہے کیا؟ سمیں کچھ نہیں ہوتا سمیں تو صرف انسان کو باننے کا ایک طریقہ ہے باقی ایشور کے لئے تو سب کچھ ایک ساتھ اس دنیا میں شامل ہے، اس برمان میں شامل ہے جو تھے وہ بھی شامل ہے جو ہوں گے وہ بھی شامل ہے جو ہیں وہ بھی شامل ہے جو جا رہے ہیں، چلے گئے جس کا نشٹ ہو گیا جس کا جنم ہو گیا سب کچھ ایک ساتھ شامل ہے ایشور کو تو یہ دھرتی، یہ بھرمان ایسے دکھتا ہے تو سمیں تو ہے ہی نہیں سمیں سے تو صرف ہم بندے ہوئے ہیں سمیں صرف بھرمان کے ویک کو اور اس کی existence کو باندھنے کے لئے بنا ہوا ہے ایشور کے لئے تو سب کچھ interconnected ہے بھوت بھوشے کچھ نہیں ہے سب کچھ جڑا ہوا ایک ہی ہے اور سب کچھ کو جب جوڑ دوگے ایک ساتھ تو شونے ہی پاؤ گے جس کی رچنا ہوئی ہے اس کا انتھ ہوگا جو آیا ہے وہ جائے گا جو ہے وہ نہیں ہوگا تو سمیں کیا ہے اس بھرمان میں سب کچھ شونے ہی ہے شونے ہی بن جائے گا ساتھ میں جوڑ دوگے تو one minus one plus one minus one plus one minus one چاہے ہزاروں بار لکھ دو جہاں پلس ہو رہا ہے وہاں minus ہوگا اتنا ہی minus ہوگا end result شونے ہی آئے گا تو سب کچھ شونے ہے یہ کھیل ہے جو عشور نے کھلا رکھا ہے کرموں کا یہ کھیل ہے سمیں اس کو باندھ رہا ہے تاکہ دھارہ طریقے سے بہتی جائے تاکہ کھی کھیل بنا رہے وہ شونے تاں مل نہ جائے پلس مائنس مل کے شونے ہی نہ بن جائے تو کھیل ہی نہیں رہے گا اس بات کو سمجھنا تو پرانے کرموں کا حساب اب اس لئے ہو پا رہا ہے کیونکہ سمیں سے ہم بندے ہوئے ہیں وہ پہلے کرم تھے آج نئے کرم کریں گے سمیں ہی نہیں ہوتا تو کیا پرانا کیا نیا time is a way of separating events you can't stop time because there is nothing as time تو سمیں ایک ایسا طریقہ ہے جس سے آپ ایک شن پر اپنا نینترن کر سکتے ہو احساس کر سکتے ہو کہ یہ شن میرے بھوٹ سے الگ ہے میرے بھوشے سے الگ ہے میں اس شن میں جیویت ہوں جو بھوٹ میں ہوا وہ نشت ہو چکا وہ میں کر چکا اس کو میں بدل نہیں سکتا جو بھوشے میں ہوگا وہ ابھی آیا نہیں ہے وہ آگے ہونے والا ہے میں اس شن میں اس کے لئے کچھ کر سکتا ہوں تاکہ جیوان میں اتنا بھید بھاؤ کر سکو سوچ سکو کھیل کو کھیل سکو اس لئے سمیں کا بھاؤ ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کا من آپ کے ہر شن کو اپنے اندر لیے بیٹھا ہے اپنے اندر سمائے بیٹھا ہے آپ کے افجیتن من میں جو جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے اسی جنم کا نہیں پچھلے جنموں کبھی چاہے وہ ابھی کچھ دروازوں سے بند ہو کچھ چیزیں ہی اس کی ایکٹیو ہوں پر اس جنم کا تو سب کچھ اندر سمائے ہوا ہے تو جو بھی سمیں آپ نے جیا ہے جب وہ آپ کے اندر پہلے سے ہی موجود ہے تو سمیں کو روکنے کی ضرورت ہی کیا ہے سمیں تو رکا ہوا ہے اندر سمیں تو بندہ ہوا ہے آپ کے اندر سمائے ہوا ہے آپ کے اندر آپ کا جو آج کا اوچیتن من ہے جو بھی اس کا وزن ہے وہ انگنت شر جو آپ نے اس جیون میں جیئے ہیں ان کو ملا کر ہی بنا ہے ان کے تالمیل سے ہی بنا ہے گڑ جوڑ سے ہی بنا ہے وہ ایک لائبریری ہے جس میں ہر پنہ موجود ہے آپ کے جیون کا تو سمیں تو بندہ ہوا ہے من کے اندر بس آپ اس کو پرکرتی میں نہیں بان سکتے چھو نہیں سکتے اندریوں کی مدد سے اس کو محسوس نہیں کر سکتے کسی پرانے بیتے سمیں کو پر من میں وہ بندہ ہوا ہے کیونکہ آپ کو اس کے ہونے کا احساس ہے اور گہرائی سے احساس ہے آج آپ کو بہت ہی سندر شن جی رہے ہو بہت ہی سندر شن آپ کے جیون میں بڑی مشکلوں سے آیا ہے بڑے سالوں بعد آیا ہے آپ چاہتے ہو سمیں روک جائے اتنی ٹینشن ہے جھیل کے آیا ہے کچھ سمیں روک جائے پھر چالو ہو جائیں گی ٹینشن ہے چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے پر کچھ سمیں کیلئے کیوں چاہو چاہو تو پھر ہمیشہ کیلئے چالو کس سمیں یہی تھم جائے یہی جیون ہو جائے نہیں چاہو گے ایسا کیونکہ پھر آپ کو احساس ہوگا اس طرح تو میں جیون جی نہیں پاؤں گا ایک شن میں بند جاؤں گا ٹی وی اٹک جائے گا میرا کئی پر ایسا ہوتا ہے کسی پکچر کے کچھ سین بڑے اچھے ہوتے ہیں ان سین کی لوگ کلپس ڈال دیتے ہیں یوٹیوب پر فیس بک پر دیکھتے ہو نا اچھا لگتا ہے دو بار دیکھا تین بار دیکھا چار بار دیکھا پانچ بار دیکھا پچاس بار سو بار دیکھ لوگے ایک ہی چھوٹی سی کلپ کو جلدی ہی بور ہو جاؤ گے نفرت سی ہونے لگے گی بس اب یہ نہیں دیکھنا تو پورے جیون کو تو آپ بھی نہیں روکنا چاہو گے کچھ سمیں کے لئے کچھ شنوں کو کچھ ایونٹس کو آپ روکنا چاہتے ہو تو دھیان رکھنا جاتا ہے اتنا ہی وہ اچھا پرتیت ہوتا ہے اس کی برائیوں کو بھول جاتے ہو جو لمبے سمیں کے لئے ہوتا ہے اس کی اچھائیوں سے بور ہو جاتے ہو برائیاں دس گناہ بڑی دیکھنے لگتی ہیں وہ ہی بیکار لگنے لگتا ہے نئے کی چاہ پیدا ہو جاتی ہے اس لئے سمیں نے آپ کو باندھا ہوا ہے اچھا سمیں رکھ نہیں جاتا جیون میں صرف اچھائیاں ہی نہیں ہیں کیونکہ جیون میں صرف اچھائیاں ہوں گی تو جیون ہی نشٹ ہو جائے گا اس کا بیسز ختم ہو جائے گا بور ہو جاؤ گے اچھائیاں بری لگنے لگیں گے وہ ہی برائیاں بن جائیں گے سمپل جیون برا لگنے لگے گا اور برائیوں کی طرف بھاگنے لگو گے کبھی کسی بچے کو دیکھا ہے پزل سے کھیلتے ہوئے پہلے بنائے گا محل پھر توڑ دے گا پھر بنائے گا یہی ہوگا آپ کے ساتھ اب اچھائیوں کو توڑ دو گے بور ہو کے اب میں آپ کو سمیں کو روکنے کی ٹرک بھی بتاتا ہوں جو میں استعمال کرتا ہوں آپ کو اپنے آپ کو ایک ایکٹر کی طرح دیکھنا ہے جو اس دنیا کے سین میں اس پکچر میں ایکٹنگ کر رہا ہے ہر شن میں اوبزرونٹ رہنا ہے جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اندریوں کی آنند میں پاگل نہیں ہو جانا آج آپ کے جیون کا بہت اچھا مومنٹ ہے سپنوں والی نوکری لگ گئی ریزلٹ آیا ہے سالوں کی محنت کے بعد کوئی بہت بڑی سفلتہ مل گئی پروفٹ ہو گیا بہت کشحالی ہے یہ چانک سے اس شن کو اوبزرونٹ کرو گہرائی سے اوبزرونٹ کرو گہرائی سے دیکھو کیا ہو رہا ہے اپنے آپ کو پرسن ہوتے ہوئے دیکھو لوگوں کو پرسن ہوتے ہوئے دیکھو کچھ کو جلتے ہوئے دیکھو کیا ماحول ہے کس کمرے میں ہو وہاں کیا پینٹنگ ہے اس سمیں کو بہت دھیان سے بہت گہرائی سے اوبزرونٹ کرو جتنی گہرائی سے اس سمیں کو الگ ہٹ کر دیکھو گے اتنا ہی وہ آپ کے من میں بس جائے گا آپ کو اس سین کو اپنے من میں پینٹ کرنا ہے پینٹ شانتی سے ہوتا ہے ایک ایک چیز کو دھیان سے اوبزرونٹ کر کے ہوتا ہے ہپڑتاپڑ میں نہیں ہوتا آنند لیتے ہوئے نہیں ہوتا تو ہمیشہ احساس کرو کوئی اچھا پل آیا ہے وہ بیچ جائے گا ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا اندھے نہیں ہو جانا احساس کرنا ہے ٹیمپریری ہے ٹیمپریری ہے تو مجھے اس کو یادوں کے دوارہ اس سمیں کو روکنا ہے اور اپنے جیون میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھر لینا ہے کیسے اس کی پینٹنگ منا کر بڑی شانتی سے سہستہ سے اس کو بھوک کر اس پر دھیان دے کر اس کو اوبزرف کر کر اس کے لیے شکر گزار ہو کر اس کو دل میں بسا لینا ہے جو بھی رنگ ہے دیوارے ہیں پینٹنگ ہے زمین پر جو ہے آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں دوسروں نے جو کپڑے پہنے ہیں جو وہ شیٹ ہے جو وہ کمپیوٹر کی سکرین ہے جو بھی کچھ ہے اس پر سب پر دھیان دینا ہے اورگینکل ہی ہر چیز کو دیکھ لینا ہے من میں بسا لینا ہے سب اندریوں کو آنند میں نہیں گھولنا اس سین کو ڈیکوڈ کرنے میں اپنے اندر بسانے میں گھول لینا ہے خود سے کہنا ہے یہ میرے جیون کا ایک بڑا کروشل سین ہے بڑا اچھا سین ہے یہ ٹیمپریری ہے جیون کا ایک چپٹر ہے بیتنا ہے ایک ضروری چپٹر ہے اس میں کیا کیا ہو رہا ہے میں کیا سیکھ رہا ہوں کتنا انجوئیبل ہے میں شکر گزار ہوں یہ دن آیا یہ سمیں آیا ہمیشہ اس کے لیے شکر گزار رہوں گا جب یہ بیچ جائے گا کوئی برا سمیں بھی ہوگا تو بھی اس کے لیے شکر گزار رہوں گا اس کو یاد رکھوں گا من میں بس آ کر رکھوں گا یہ بات آپ کو سوچنے ہیں اب ہسو مسکراؤ کیونکہ آپ نے سمیں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روک دیا ہے جیون پریانت جب بھی آکھیں بند کروگے پریشان ہو آج دوکھ ہے پریشان ہو آکھیں بند کروگے اس سمیں کو یاد کروگے وہ پکچر ایزٹس پیدا کر دے گا آپ کا افجیتن من کیونکہ اس کو آپ نے گھرائی میں اس میں چھاپ دیا ہے آپ دوبارہ اس کو ویسا ہی جی سکتے ہو سب کچھ یاد ہوگا کیا کپڑے پہنے تھے کیا کیا ہو رہا تھا من میں اپنے آپ مسکان پیدا ہو جائے گی چاہے اس سمیں چاروں طرف پریشانیوں سے گرے ہو گیا ہو رک گیا سمیں آپ کے لیے میں تو ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہوں دوستو جیون کے دس سے بیس ایسے مومنٹ ہوں گے ایسی چیزیں ہوں گی جن کو میں نے بہت گھرائی سے اس سمیں observe کیا احساس کر کے کہ یہ temporary ہے ان کو من میں بسا لینا ہے اور جب بھی میں پریشان ہوتا ہوں یہ کئی پر ایسے ہی آنکھ بند کرتا ہوں اس کو یاد کرتا ہوں کہ میں وہیں جی رہا ہوں میں وہیں ہوں میری وہیں چیتنا ہے وہیں سوچ ہے کیونکہ مجھے پتا ہے میں اس سمیں کیا سوچ رہا تھا اس سمیں کیا دیکھ رہا تھا اس سمیں میرے سامنے کیا ہو رہا تھا اور وہ سین بلکل ری کریٹ ہو جاتا ہے وہ سمیں وہیں واپس آ جاتا ہے میرے لئے تو بھگوان کی بنائی اس پرکردی کو اس کے نیموں کو آپ لانگ سکتے ہو پر زد سے نہیں مرکتہ سے نہیں سمجھداری کی من کی گہرائیوں میں جانے سے Thank you and all the best